سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد بیاداد کل ذررت میات آل فعل فمرت و بارک سلم اُرسِ فاقی تقاریب میں بیشمار کلام پاک پڑھا گیا قبول الہو العالمین تیری عطا کردہ توفیق و بساس سے ان تقاریب میں بیشمار نیک عمل ہوئے پاک کلام پاک کی تلاوت کی گئی درود پاک پڑھا گیا نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار کے حضور حدیع نات اور حدیع عقیدت پیش ہوئے مولا کریم تیری خوشنودی اور رضا کے لیے لنگر کا وسیع احتمام ہوا حاضرین دور و نزدیک سے آئے خاضر ہوئے مولا کریم یہ سب عمل تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ہوئے مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما اے رب کائنات اے میرے مالک الملک اپنے فضل سے ان جمیع عمال سہلے کا ثواب نبی کریم سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش فرما آقا قریب کے توسل سے سارے انبیاء اکرام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش فرما نبی کریم سید کونین مدنی تاجدار کی آل فاک کی بارگاہوں میں اصحاب کبار کی بارگاہوں میں ازواج متحرات کی بارگاہوں میں تابین کی بارگاہوں میں تبہ تابین کی بارگاہوں میں سلاسل کے اقابرین کی بارگاہوں میں خصوصیت سے سسرہ آلیہ نقشبندیہ مجدیہ چشتیہ قادریہ سروردیہ عویسیہ کے بزرگان دین کی بارگاہوں میں حضور غوث پاک علی رحمہ کے حضور حضور مجدد علی ثانی کی بارگاہ میں حضور شیخ احمد سرہندی کی بارگاہ میں اور حضور داتا علی ہجویری کی بارگاہ میں اس کا سوا پہ فرما حضور بابا فرید گنجے شکر کی بارگاہ میں حضور مہین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں حضور جنہد بغدادی کے حضور حضور بایدید بوستامی کی حضور حضور ابغل حسن خرقانی کے حضور حضور بہاوت دین نقشبند شہنشاہ بخارہ کی بارگاہ میں حضور خاجگانے خاجگانے سسرہ آلیہ نقشبندیہ مجددیہ تیفوریہ کے حضور خصوصیت سے خاجہ جمالاللہ رامپوری کی بارگاہ میں حضور فیض اللہ تیراہی کے حضور حضور بابا جی نور محمد رحمت اللہ علیہ کے حضور خاجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ کے حضور حضور شاہ اللہ سانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کی جمیعی سجادگان اور خصوصیت سے آپ کی اولاد اور خصوصیت سے پیر حضور نقش اللہ ثانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضور پیر عابد حسین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا سبا پیش فرما مولا کریم ان اقابلین و بزرگان دین کی مرکدوں پہ کروڑوں رحمت نازل فرما ان کے درجوں کو کروڑوں درجوں تک بلند فرما دے مولا کریم ان کے صدقہ سے ہماری مناجات کو قبول فرما ان کے توصل سے ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر مولا کریم ہم اپنی خالی جھولیاں لیے تیرے حضور حاضر مولا ایمان کامل عطا کر دے مولا ہمیں پکا سچا راسخ العقیدہ مسلمان بنا دے نبی الرامد سید کونین کی بارگاہ سے محبت کرنے والا آقا کریم کی بارگاہ سے عقیدت رکھنے والا نبی پاک کی تباہ کرنے والا اور نبی پاک سید کونین کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھنے والا آقا کریم کا سچا عمتی بنا دے اے رب کائنات اپنے کرم سے اس عرص کی تقاریب میں آنے والے حاضرین کی حاضریاں قبول مولا کریم یہ کروں سے مناجات اور دعائیں التماسیں اور انتجائیں لے کے آئے مولا ان مقربین کا صدقہ جن کے عرصوں میں یہ آئے اور ان کا صدقہ جن کے ذکر و اذکار ہوئے اور خصوصیت سے نبی کریم سید کونین کے ان مقرب غلاموں کا صدقہ سب کی دعاوں اور مناجات کو قبول فرما مولا کریم خصوصیت سے جتنے بیمار تھے انہیں شفائیں عطا کر اور ان کے بیماریاں رفع فرما اور ان کے مسائل و مسائب حل فرما مولا کریم جن گھروں میں رزق کی کمی انہیں رزق عطا فرما اے رب کائنات جن گھروں میں جھگڑے اور بکھیڑے ان کے بکھیڑے اور جھگڑے حل فرما مولا کریم تیرے مقربوں کی بارگاہ میں حاضر ان کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں طلبگار مولا کریم اپنی رامتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے ہمارے جمیع سغیرہ و قبیرہ گناہ ماف فرما دے اے رب کائنات ہم سے جتنی زندگیوں میں خطائیں ہوئیں وہ ماف فرما مولا کریم ایندہ کی زندگیوں میں ہمیں سالے اور پاکیزہ زندگیاں گزارنے کی توفیقیں عطا فرما اے رب کائنات ہمیں نماز کا پابند بنا ہمیں احکام الہیہ کا پابند بنا مولا کریم ہماری اخلاق سوار دے مولا کریم ہمیں نبی کریم سیدے کونین کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیقیں عطا فرما اے رب کائنات اپنے کرم سے ہماری جمیح آجات کو پورا فرما مولا کریم اپنے فضل سے دنیا کی الجنوں کو دور کر جن کی اولادیں ان کی اولادوں کو نیک فرما مولا کریم جو نا فرما انہیں تابع فرما بنا دے مولا کریم جن کی بیٹیاں اور بیٹے جوان ان کے گھر آباد فرما اے رب کائنات اپنے کرم سے جن گھروں میں اولادوں کی کمی انہیں اولادیں عطا کر اے رب کائنات اپنی رامتوں سے اپنے فضل سے ہماری اس ملک پاکستان کو استقام عطا فرما اے رب کریب ہمارے ملک کے تمام خلفشاروں کو تمام الجنوں کو دور فرما اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحتوں کی حفاظت فرما مولا کریم ہمیں ایسے حکمران عطا کر جو اس ملک کی نظریاتی سرحتوں کی بہتر حفاظت کر سکے مولا کریم جو اس ملک کے نظام و انسرام کو نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی تعلیمات کے مدابق چلا سکے اے رب کریب اپنے کرم سے ہمارے ملک کے جغرافیائی اور معاشی بوران رفع فرما اور تاغوت کی شر اور فتنوں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما اے رب کائنات اپنے کرم سے اس درگاہ اس آستانے پہ آنے والوں کی دنیا کی مشکلیں آسان کر مولا کریم ان سب کو با مراد واپس لوٹا مولا کریم ان کی زندگیوں میں آسانی آتا فرما اس عرص کی تقریب میں حاضری کا صدقہ ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا فرما اور انہیں آج کے بعد خطاؤں سے گناہوں سے نفرت عطا کر اور مولا کریم فتنوں سے دور فرما انہیں سہلے اور بہترین نمازی اور آقا کریم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بہترین مسلمان بنا اے رب کائنات اس درگاہ کے تمام معاملات و تمام سسروں کو برکت عطا فرما پیر زفر اکبال شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما ان کے روحانی فیض میں مزید ترقییں عطا فرما اسلاف کے تصرفات اور توجہات انہیں نصیب فرما اور صاحب ذاتگان کو اس نظام کو بہتر چلانے کی توفیقیں عطا فرما ان کے عظم و حمد اور ذوق و شوق میں مزید برکت عطا فرما آستانے میں آنے والوں کو دنیا میں خیر اور برکت اور ان کے سفر بخیر ان کو خیر سے واپس لوٹنا اور خیر سے اپنے کھروں میں آباد رہنا نصیب فرما ربنا تکبل مننا انکا انتو السمیل علیم و تبلینا انکا انتو الطباب الرخیم صل اللہ تعالی لاخیر خلقی نور عرشی محمد وعلی آلہ و اصحابی اجمعین برحمت کا یا خام راہ